اسلام علیکم حلو گائز دوستو آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا دوستو کچھ حدیثوں کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلومی دوستو کی حدیثوں کو جاننا اور حدیثوں کے بارے نولیج رکھنا جیسا ہے مسلمانے کے لیے بہت ہی ضروری اہم کام ہے دوستو تو دوستو ویڈیو شروع کرنا اس پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکوشٹ ہے جس کسی نے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسا کہ یہاں پر ہے کہ قبر میں سب سے بڑا عذاب کس چیز کا ملے گا دیکھو دوستو قبر میں تو ایسے تو وہ تو خیر اللہ کی مرضی ہے کس کو عذاب دے گا کس کو نہیں دے گا لیکن اس کے کچھ بتائے گا ہے کہ آپ کونسا کرم کرو گے کیسا کام کرو گے جس سے کہ آپ کو کونسا مطلب عذاب دیا جائے گا عذاب تو کوئی سا بھی گناہ کرو گا اس کا تو سجا دوستو بھلائی ہے لیکن جو عذاب قبر میں سب سے بڑا عذاب بتایا گیا وہ ہے دوستو پیساپ کی چھیٹوں سے نہ بچنا لوگ کھڑیوں کی پشاپ کرتے ہیں اور چھیٹیں ان کی پینٹ وغیرہ پر یا اس کے پیجامے پر آ جاتی ہیں وہ بچتے نہیں ہیں کھڑیوں کی پشاپ کرتے ہیں جس سے کی چھیٹیں ان کے اوپر آتی ہیں تو یہ بھی اس کا سب سے بڑا ریزن بنے گا قبر میں عذاب کا جاتا کر یہ بتایا گیا حدیثوں میں کہ پشاپ کے چھیٹوں سے نہ بچنا یہ سب سے بڑا کارڑ ہے قبر کے عذاب کا تو باقی تو عذاب تو کسی بھی طریقے سے مجھ سکتا ہے اگر جو گناہ کیے ہیں اس کا سجاپ کو ملے گی لیکن پشاپ کے چھیٹوں سے نہ بچنا یہ سب سے بڑا کارڑ ہے کس حلال جانور کے گوست کے کھانے پر بذو لازم کرنا پڑتا ہے وہ کونسا حلال جانور ہے جس کے گوست اگر کھا لوگے تو آپ کو بذو کرنا لازم پڑے گا لازم بذو کرنا پڑے گا تو وہ کونسا جانور ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کونسا ہے یا خرگوش یا پھر مچھلی یا پھر اونٹ یا پھر بھیڑ ان میں سے چار میں سے ایک ہے تو آپ کو بتانا ہے تو صحیح اتر ہوگا اور دوستو اس کا اونٹ اونٹ کا گوست جب کھا لیتے ہیں دوستو تو پھر آپ کو اگر آپ کا بذو ہوتا ہے تو وہ بذو آپ کا مکرو ہو جاتا ہے اور بذو دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر اونٹ کا گوست کھا لیا تو تو آپ کو بذو لازم کرنا پڑے گا بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے تھے ان میں سب سے پہلے ایمان کون لائے تھا بچوں میں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ علی حسن حسین یا پھر عمر تو دوستو صحیح کریکٹ آنسر ہوگا علی علی جو تھے وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے ٹھیک ہے اور چوتھا ہے دوستو آپ کا کہ علی کی عمر ایمان لانے کی وقت کتنی تھی کیونکہ بچوں میں لائے تھے علی ایمان تو علی کی جب ایمان لائے تھے تو اس ٹیم ان کی عمر کتنی تھی جب علی ایمان لائے تھے تو ان کی عمر کتنی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو ان کی عمر تھی نو سال ٹھیک ہے ان کی عمرتی نو سال ایمان لانے کے وقت ان کی عمرتی نو سال تو دوستو یہ نولیج جو ہے وہ ہر مسلم کے اوپر دوستو فرض ہے کیونکہ انہیں حدیثیں معلوم ہونا چاہیے تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے چار دوستو کوششنز جو حدیث سے ریلیٹڈ تھے دوستو تو آئی ہوب گائز تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بھی گلب بغیرہ بڑھتے ہیں عربی سیکھنا چاہتے ہیں دوستو تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور حدیثیں اور گلب بغیرہ کی نیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آئی ہوب گائز دوستو ملیں گے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیخواد حافظ